السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں آپ کی صفات آپ کے القاب آپ کو آدم سانی کیوں کہا جاتا ہے آپ کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذابِ الٰہی نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ قرآن پاک کے انتیس صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور آپ کے نام سے قرآن پاک میں ایک مکمل صورہ نو نازل ہوئی حضرت نو علیہ السلام کا نام ترتالیس مرتبہ قرآن میں آیا ہے مؤخرین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا نام عبدالغفار، عبدالجبار، عبدالملک یا عبدالعالی تھا اور نو کا لقب ان کو اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہا سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوہ گریہ کرتے رہے آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا دادا کا نام متوشلق اور پر دادا کا نام حضرت عدیس علیہ السلام تھا آپ کی عمر مبارک میں اختلاف ہے بعض روایات میں چودہ سو سال اور بعض میں پچیس سو سال بیان کی گئی ہیں آپ نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کے درمیان دین کی تبلیغ کی آپ کی صفات یہ ہیں کتبِ تواریخ و تفاصیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو بہترین صفات سے موصوف کیا تھا پہلی صرف یہ کہ آپ اولوالعظم پیغمبر تھے یعنی آپ کو شریعتِ جداغانہ ملی تھی ان سے پہلے انبیاء حضرت شیست اور حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے دوسری صفت یہ کہ آپ کو آدمِ ثانی کا لقب اللہ رب العالمین سے عطا ہوا کیونکہ آپ سے اس عالمِ انسانی کی دوبارہ پیدائش ہوئی تیسری صفت یہ آپ تمام اہلِ زمین پر مبعوث ہوئے اپنی ہفتے اقلیم پر آپ اکیلِ نبی بنا کر بھیجے گئے چوتھی صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے بد پرستی سے لوگوں کو ڈرائیا اور منع کیا وہ حضرت نو علیہ السلام تھے پانچویں صفت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کی بدعا سے قوم ہلاک ہوئی چٹی صفت یہ کہ قیامت کے روز آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو سر سے خاک جھاڑتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ آپ ہی ہوں گے ساتھویں صفت یہ ہے کہ کسی نبی کو دراز زندگانی اس عالمِ فانی میں نہیں ملی جتنی کہ آپ کو اللہ جلے شانہو کی طرف سے عطا ہوئی آٹھویں صفت یہ کہ باوجود درازی عمر کے آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹھے کوئی بال سفیت نہیں ہوا اور جس مبارک میں ذرا کاہلی اور سستی نہیں آئی اسی طرح تاوانہ اور مضبوط رہے جیسے جوانی میں تھے نوی صفت یہ کہ عبادتِ خداوندی سے آپ بے حد محبت رکھتے اور ہر لمحہ اسی میں مہو مستقرک رہا کرتے تھے اور رات دن میں سات سو رکعت نماز ادا کرتے تھے اور دسویں صفت یہ کہ باوجود قوم کے عیزہ رسانیوں اور تکلیف کے قوم کے ساتھ احسان کرنے میں ذرا دیڑ نہ کرتے اور ہمیشہ ان پر مہربانی سے پیش آتے مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اولادِ قابیل پر مبعوث ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے لیکن آپ کی تبلیغ کا اثر جن لوگوں پر ہوا ان کی تعداد اسی سے زیادہ نہ ہو سکی آپ جب تبلیغ کرتے تو نہ دن دیکھتے نہ رات آپ کو جب بھی مجمع نظر آتا اس میں آ جاتے اور رات کی تاریکی میں بھی دروازہ بجا کر کہتے تھے کہ تم لوگ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے اور آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ کو پتھر مارتے تھے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم سے کہتی تھی اس کا کہاں نہ مانو یہ مجنون ہے جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنی بیوی کی بے عدبی والی باتیں سنی تب حضرت نو علیہ السلام نے آسمان کی طرف مو کیا اور رو کر فریاد کی اے اللہ یہ انسان ظلم کرنے کو مزاق سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے خیال کرنے کو مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں تیری عبادت سے مو موڑتے ہیں اے اللہ میری اس قوم کو نیست و نابود فرما آپ علیہ السلام نے یہ بددعا کی تو اللہ نے پیغام بھیجوایا اے نو ایک کشتی تیار کرو ان قریب یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور نو علیہ السلام کشتی کو بناتے گئے جیسا کہ نو علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ تو وہاں سمندر تھا نہ دریا اور نہ درک تھے بلاخر اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے درکت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا آپ لکڑی سے بڑے بڑے تکتے بناتے پھر لوحہ لاتے اس سے کیل بناتے اور تکتوں کو جوڑ کر اس میں کیل لگاتے تاریخ میں لکھا تقریباً سو سال تک آپ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر پاگل کشتی بنا رہا ہے اللہ کے نبی نو علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے اس کشتی کی لمبائی تین سو گز انچائی تیس گز اور چڑائی پچاس گز تھی ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی ایک کلومیٹر سے زیادہ تھی یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں بلکہ اس کی جس طرح نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی اس کو بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے اس کشتی میں الگ الگ تین درجے بنائے گئے تھے نچلا درجہ حیوانات کے لیے تھا بیچ والا کھانے پینے کی اشیاء کے لیے تھا اور سب سے اوپر والے میں آپ اور آپ کے ماننے والے تھے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اے نو زمین کے مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے حضرت نو علیہ السلام نے جانوروں پرندوں خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار تھے کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا وہ پوری قوم آپ پر ہسنے لگی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے اور وہ تعداد میں صرف اسی تھے جن میں آپ کے فرزند ہام سام اور یافظ اور ان کی بیویاں موجود تھی اور آپ کی ایک مومنہ بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان قریب تنور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبو دے گا اس بات کو سن کے قوم نوح ہس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تنور سے پانی ابلنے لگا لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہستے لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہسی خاموش ہونے لگی کہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر دوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ توفان کچھ دیر کا ہے تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان بھی شامل تھے جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں آپ نے دور سے آواز دی اے کنان اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ تو کنان اور اس کی ماں بولی ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے پانی وہاں تھوڑی آئے گا وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی کوئی پہاڑ نظر نہ آ رہا تھا نہ کوئی درک نظر آ رہا تھا بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے اس وقت پانی زمین پر دس ہزار گز بلند تھا مسلسل پانی بڑھتا رہا چڑھتا رہا بارش بھی رک گئی لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا تقریبا پانچ ماہ تک کشتی پانی میں تیرتی رہی کسی جگہ پہ نہ ٹھہری برآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہِ ارارات کہتے ہیں اس کی ایک چوٹی جس کا نام جودی ہے اس چوٹی کی انچائی تقریبا تیرہ ہزار فٹ ساحل سمندر ہے کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی یہ تاریخ دس محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خوشک ہو رہا ہے کہ نہیں کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لیا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا آپ اور آپ کی جماعت تقریبا پانچ ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری آپ نے تمام پرندوں اور جانروں کو آزاد کیا اور اللہ کا شکر کرتے رہے ذکر کرتے رہے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے روم فارس اور عرب نسل چلی دوسرے بیٹے ہام جن سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے یافس جن سے ترک اور یاجوج ماجوج نسل چلی اور یوں آپ علیہ السلام اور آپ کی اولاد نے دنیا کو اللہ کے حکم سے آباد کیا اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی تلکی میں واقع کوہِ ارارات پر ملی ہیں یہ کستی ویسے ہی ہے جیسی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی سلامتی ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر اس لئے آپ کو آدم سانی یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ آدم کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وقت رہلت قریب آیا تو آپ ایک جھوپڑی میں تھے جو آپ کا مسکن تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھوپڑی میں گزار دئیے آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارا انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمرے سو سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا سبحان اللہ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے شکریہ